الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبیہم بحسان علیہ و مدین اما بعد حاضرین اگرامی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے دوسری اور اہم علامت ہے امام مہدی کا ظہور ان کے نام کے ساتھ امام اس لئے لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ اس وقت کے امام ہوں گے جیسے کب جانتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت وہ اس مسجد کے امام ہوں گے عیسی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھاؤ تو عیسی علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ کو اس بات کا حق زیادہ حاصل ہے کہ آپ ہی نماز پڑھائیں اس سے یہ بات واسع ہے کہ جو جس مسجد کے امام ہے اس کے مسلح پہ امامت کرنے کا حق اسی کو زیادہ ہے چاہے وہ کتنا بڑا امام یا کتنا بڑا آدمی کتنا بڑا عالم کیوں نہ آ جائیں ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی اجازت کے بغائر امامت نہیں کر سکتے ہیں ایک مسئلہ آتا جنازے کے تعلق سی کہ عوام میں صرف اتنی بات پتا ہے کہ جنازہ کوئی قریبی رشتہ دار پڑھائے تو اچھی بات ہے لیکن یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ جنازے کے نماز اسے جنازے کے نماز میں عید کی طرح باہر پڑھانا چاہیے شہروں میں گنجائش نہیں ہے تو مسجد میں پڑھاتے ہیں مسجد میں اگر پڑھا رہے ہیں تو امام کو ہی سب سے زیادہ حق ہے اب عرب کے جتنے علامہ ہیں سب کے فتاوہ دیکھ لیں مسجد میں پڑھا رہے ہیں رشتہ دار سے بڑھ کے امام کا پہلے حق ہوتا ہے ان سے اجازت لینے کے بعد کوئی پڑھائیں اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو معلومات بھی ہونا چاہیے کہ جنازے کے احقام مسائل کیا ہیں اور دعائیں کیا ہیں غرض دوسری بات اس میں یہ معلوم ہوئی کہ اس امت کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگلی امت کے نبی بھی آگئے پھر بھی امامت کا حق اس امت کے فرد کو ملا ہے بہرحال آگے اس سلسلے میں اور بھی باتیں معلوم کریں گے تو امام ان کو کہا جاتا اسمانہ کر کے ان کو امیر بھی کہا جاتا ہے حدیث میں امیر کا لفظ بھی آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس وقت کے امیر بھی ہوں گے ان کا نام مہدی ہے مہدی کے معنی ہدایت یافتہ ہدایت یافتہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملے گی اس بنیاد پر ان کو مہدی کہا گیا ہے ورنہ ان کا اصل نام کیا ہوگا اس سلسلے میں حدیث میں وضاحت آئی ہوئی ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے المہدی من عطراتی او عطراتی من ولد فاطمہ رضی اللہ عنہ مہدی یہ میرے خاندان میں سے ہوں گے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہوں گے اور اسی طرح سے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا نام میرے نام کے معافق ہوگا یعنی اس کا اصل نام ہوگا ان کا اصل نام ہوگا محمد اور کہا کہ میرے والد کی طرح ان کے بھی والد کا نام ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا کہا کہ میری والدہ کا جو نام ہوگا وہ بھی ان کے والدہ کا بھی نام ہوگا یعنی آمینہ تو اصل نام ہے محمد اور مہدی ان کا گویا کہ لقب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور یہ بات یاد رہیں کہ وہ عربی بولنے والے ہوں گے عربی النسل اور عربی بولنے والے ہوں گے اس سے وہ سارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں کہ کتنے لوگ اب چند سال پہلے حیدرباد میں ایک صاحب نے کہا کہ میں مہدی ہوں پڑوسے ملک میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دعویٰ کر دیا اب تک کہ میں مہدی ہوں جبکہ ان کو ایک جملہ عربی بولنا نہیں آتا ہے تو یاد رکھئے کہ عربی جاننے والے ہوں گے اور جو ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھتا اس کو شریعت میں بولنے کا حق نہیں ہے ڈائریکٹ عربی جو سمجھتا نہیں اور عربی ڈائریکٹ پڑھ کے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتا ہے اس کو شریعت میں بولنے کا حق نہیں ہے اسی طرح سے بھی آپ کو محلم ہونا چاہیے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے شیعوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے شیعوں کے پاس مہدی کا جو تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو امام ہے بارہ امامت کا سلسلہ ان کے پاس چلتا ہے حضرت علی پہ جا کے ختم ہوتا ہے یہ سلسلہ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک امام جن کا نام محمد دن حسن الاسکاری تو یہ اصل میں بعد میں مہدی بن کے آئیں گے بعد میں مہدی بن کر آئیں گے جو کہ پانچ سال کی عمر میں ساحرہ ایک غار ایک کیو کا نام ہے اس غار میں وہ چھپ گئے روپوش ہو گئے یا غائب ہو گئے ان کے عقیدے کے مطابق وہی دوبارہ لوٹ کے آئیں گے وہ مہدی ہیں جبکہ قرآن و حدیث حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہے یہ اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے تو ان کا جو عقیدہ یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح سے آپ جانتے ہیں یہاں پر کچھ مہدوی لوگ پائے جاتے ہیں مہدوی جن کو کہا جاتا ہے جن کو دائرے والے بھی بولتے ہیں یہاں قریب میں جو چن پٹن ہیں یہاں پر یہ لوگ زیادہ رہتے ہیں یہ جو مہدوی ہے تو یہ کس سے مہدوی ہیں تو یاد رکھیں یہ لوگ امام مہدی سے بھی نہیں اور محمد بن حسن عسکری کی طرف بھی نسبت نہیں رکھتے ہیں یہ تو اصل میں جونپور انڈیا کے علاقہ ہے جونپور تو جونپور وہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں ایک صاحب اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویدار تھے اور اسی کی طرف نسبت کر کے یہ سارے کے سارے مہدی ہیں یہ سب جونپوری ہیں یعنی یہاں اور یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف یہ برے صغیر انڈیا اور اس کے آس پاس جو پڑوسی ممالک ہے یہی پر یہ ہیں ورنہ دوسری جگہ پر یہ نہیں پائے جاتے ہیں اور دور سے دیکھیں گے تو شیعوں سے جا کر یہ بھی ملتے ہیں تقریباً وہی چیزیں ان کے پاس پائی جاتی ہے امام مہدی کب ظاہر ہوں گے تو دجال کے بعد دجال قیامت کی بڑی علامتوں پہلا ہے پہلی علامت ہے دجال کا ظاہر دجال کا خروج ہوگا پھر دوسرے نمبر پہ امام مہدی کا ظاہر ہوگا امام مہدی ظاہر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پھر تیسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کو بند کر دیا گیا پہلے اس کا خروج ہوگا وہاں سے اس کو نکالا جائے گا پھر اس کے بعد امام مہدی کا ظاہر ہوگا وہ ظاہر ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جائے گا یہ ترتیب ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تقوم الصحہ حتی تم لأ الارض ظلم و اعدوانا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم زیادتی سرکشی ہر طرح کے گناہوں سے بھر جائیں انصاف کا نام و نشان نہیں ہوگا ظلم و زیادتی ہر طرف چھا جائے گا اس وقت اللہ تعالی مہدی کو ہدایت دے گا اور ہدایت دینے کے بعد وہ ظاہر ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے پھر میرے اہل بیت میں سے میرے خاندان میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوگا اللہ اس کو ایک ہی رات میں ہدایت دے گا اور یملعوہا قسطا و عدل جس طرح سے زمین ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی یہ عدل انصاف سے دنیا کو بھر دے گا اور سوالیں پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے ظاہر ہوں گے کب آئیں گے یہ تو پتہ چلا کہ ظلم و زیادتی بہت ہو جائے گی دجال کا فتنہ بہت بڑھ جائے گا پھر اس وقت اللہ تعالیٰ مہدی کو ظاہر فرمائے گا کہاں سے آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے آئیں گے مشرق سے آئیں گے اور مدینہ کے مشرق میں آپ دیکھیں گے تو یہ شام ہے شام ہے تو ملک شام کی طرف یہ شارہ ہے سیریہ ہے تو وہاں سے ظاہر ہوں گے جن روایات میں ہیں کہ خوراسان سے ظاہر ہوں گے اور عوام میں بہت مشہور ہے یہ کہ مہدی خوراسان سے ظاہر ہوں گے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہدی کے تعلق سے ضعیف بے بنیاد منگھڑت روایتیں بہت ہیں بہت ہیں اسی لئے مہدی کے تعلق سے لوگوں میں بہت غلط فرمی پائی جاتی ہے تو خوراسان سے جو ذکر ہے وہ غلط ہیں البتہ دجال ظاہر ہوگا خوراسان سے اس کو گڑبر نہیں کرنا ہے دجال جو ظاہر ہوگا وہ خوراسان سے آئے گا اور وہ بھی خوراسان سے ہوتے ہوئے میں نے اسے پہلے بتا دیا کہ خوراسان کس کو کہا جاتا ہے افغانستان ازبکستان یہ جو علاقہ ہے اس کو خوراسان کہا جاتا ہے تو خوراسان سے ہوتے ہوئے پھر ایران ایران سے اراق اراق ہوتے ہوئے شام پہنچے گا دجال اور شام میں اس وقت مہدی موجود ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے پھر دونوں مل کے اس کے خلاف جنگ کریں گے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے معلوم کیے ہیں تو خوراستان والی روایت مہدی کے تعلق سے غلط ہے دجال کے تعلق سے صحیح ہے امام مہدی کا خد و خال کیسے ہوگا یعنی وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے حدیثوں میں ابو سعید خدری سے روایت ہیں اور عثمانی کے مفہوم کے بہت ساری حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے میری نسل میں سے ہوں گے کشادہ پیشانی والے خوبصورت کشادہ پیشانی والے خوبصورت اور اسی طرح سے ناک لمبی ہوگی باریک اور لمبی ناک ان کی ہوگی وہ زمین میں عدل انصاف کو بھر دیں گے جیسے ظلم و ستم سے زمین بھر گئی تھی یہ عدل انصاف سے معمور کر دیں گے اور وہ سات سال حکومت کریں گے صرف سات سال تو ان کی مدت کیا ہے آگے بعد اور بھی آئے گی کہ صرف سات سال وہ رہیں گے تو بعض روایتوں میں نو سال کا ذکر ہے بعض روایتوں میں چھ سال کا ذکر ہے لیکن تقریباً راوی نے شک کا اظہار کیا کہ چھ سات یا نو لیکن جن رواعت نے بالجزم کہا یقین کے ساتھ کہا وہ سات سال تو آہل علم نے اسی کو راجے قرار دیا کہ سات سال یہ رہیں گے صرف سات سال یعنی جیسے کہ حدیث میں نبی نے فرمایا کہ بڑی علامتیں جب ظاہر ہو جائے پیچھے پیچھے شروع ہو جائیں دجال آئے گا فتنہ فساد مچائے گا امام مہدی کا ظہور ہوتے ہی صرف سات سال کا امام اللہ رہے گا پھر دوبارہ کیا ہو جائے گے یعنی ان کے انتقال کے بعد ان کے انتقال کے بعد عیسی علیہ السلام رہیں گے عیسی علیہ السلام اور بھی زندہ رہیں گے عیسی علیہ السلام کی زندگی میں ہی یاجوج اور ماجوج ایک قوم آئے گی وہ چوتھی علامت ہوگی اس کے بعد ہم یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے معلوم کریں گے وہ چوتھی علامت ہوگی اور وہ بہت خطرنا قوم ہوگی سے نمٹنے کی طاقت نہیں رکھیں گے آگے ہم معلوم کریں گے تو امام مہدی کے تعلق سے اب ان کی عمر کیا ہوگی سات سال رہیں گے یہ پتا ہے لیکن عمر کیا ہوگی تو کئی روایتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے خاص طور سے سنن اغرہ کی روایت میں اور سلسلہ احدث صحیحہ میں بھی امام الوانی نے مسکسکر کیا ہے کہ ان کی عمر 51 یا 52 سال ہوگی 51 یا 52 51 یا 52 تو اس میں سے اگر 52 مال لیتے ہیں 7 مائنس کر دیں گے تو کتنے ہوا 40 45 جب وہ ظاہر ہوں گے ان کی ایج 45 ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 45 اب اس سے پہلے ہو سکتا ہے چند دن وہ اسٹیگل کرے جو بھی کرے تو 40 کے آس پاس میں جو عام طور سے نبیوں کی عمر رہی ہے نبی بھی تقریباً نبی جو نبی بنے ہیں وہ 40 یعنی 40 سال کے عمر میں تو 40 سال کے بعد کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا پھر اس کے بعد ان کی حکومت قائم ہوگی تو 45 سال کے آس پاس میں ایج ہوگی اس کے بعد سات سال رہیں گے باون سال کی ایج میں عمر میں ان کا انتقال ہوگا اور مدت کیا ہوگی میں نے ابھی بتا دیا کہ بعض روایتوں میں آتا کہ سات آٹ نو چھے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ سات سال ان کی حکومت ہوگی اور ان سات سالوں میں برکتیں بہت ہوں گی بہت برکتیں عدل انصاف اور لوگوں کو انہیل کر دیں گے مال دولت ہر چیز میں فراوانی ہوگی ہر چیز میں فراوانی ہوگی اور اس سے پہلے جو ہم نے اس سے پہلے معلوم کی کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے کی دنیا کی حالاتیں کیا کا ہوں گی تو بڑی بڑی جھنگیں ہوں گی وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا فلا فلا اس سب کے لیے بڑی بڑی جھنگیں ہوں گی سو میں سے 99 99 مارے جائیں گے بہت کم لوگ رہیں گے اور میں نے اس وقت یہ بھی عرض کیا کہ سائنس ٹیکنالوجیاں ختم ہو جائیں گے اس وقت سائنس ٹیکنالوجی سارے کے سارے ختم کچھ نہیں یعنی پھر دوبارہ وہی گھوڑ سواری اور نارمہ جو بیل گاڑی کی سواری گدے کی سواری گھوڑے کی سواری اونٹ کی سواری ہوگی تلواروں سے جنگ ہوگی اور ہر چیز اپنی نارمالسی میں اور اپنی فطرت کی طرف لوٹ آئیں اور اتنی برکت اس وقت تو ہو جو عام طور سے کہا جاتا کہ ایک انار سو بیمار ایک انار سو بیمار اس زمانے کو دیکھنے کو ملے گا نبی نے فرمایا ایک انار اتنا بڑا ہوگا اتنی برکتیں ہوگی سو لوگ مل کے کھائیں گے اس کو ہر چیز میں برکتیں آئیں گی ہر چیز میں بہت برکت عدل انصاف لوگ پھر سکون رہیں گے اتنا اچھا دور ہوگا وہ سات سال لیکن بہت جلد وہ ختم ہوگا اس کے بعد امام مہدی کے ساتھ اللہ تبرکتالہ بہت سارے قرامات کا ظہور فرمائے گا ان کے ساتھ بہت سارے قرامات ظاہر ہوں گے ایک تو روایتنا اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ہدایت دے گا اس کا مطلب یہ نہیں اس سے پہلے بہت برے ہوں گے یعنی ان کو پتہ نہیں رہے گا کہ وہ ہی مہدی ہے رات رات اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا پھر اس کے بعد یعنی جو بھی تھوڑی بہت خامیہ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں دور کرے گا اس سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے رکھے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد اللہ تبرکتالہ ان کے ذریعے سے بے شمار قرامات کا ظہور فرمائے گا برکتیں بہت آئیں گی عدل انصاف سے زمین کو بھر دیں گے ایسے بہت سارے قرامات کا ظہور ان کے ذریعے سے ہوگا میں ایک دیکھ مختصر وقت میں ساری باتوں کے ہاتھا نہیں کر سکتا سر سری طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اسی طرح سے یہ جو مہدی کے تعلق سے پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ الممین امہ سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے امہ سلمہ کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوگے بیٹھ گئے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری ماں باپ آپ پر فدا ہو کیا ماتے رہا ہے کیوں آپ اتنے پریشانی سے انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون پڑھ رہے ہیں تو پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائشم من امتی یعنی میری امت میں سے ایک فوج نبی نے یہ فرمایا میری امت یعنی مہدی کے خلاف جو لوگ لڑنے جائیں گے وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے جائشم من امتی من قبل شام شام کی طرف سے آئیں گے شام کی طرف سے ایک آدمی کس کی وجہ سے ایک آدمی کی وجہ سے آئیں گے اور امام مہدی شام سے ہوتے ہوئے وہ کعبہ پہنچیں گے مکہ پہنچیں گے کعبہ کے پاس وہی پر وہ بیعت لیں گے وہی پر بیعت لیں گے وہاں پر پہنچیں گے وہاں رہیں گے اور وہاں سے وہ خلافت کا اعلان کریں گے تو لوگ ان کو ختم کرنے کے لئے مسلمانوں میں سے ہی ایک بہت بڑی فوج ان کو ختم کرنے کے لئے ان کو وہاں جا کر ختم کرنے کے لئے نکل پڑیں گے اس لئے اللہ کے رسول نے کہا انہاں اللہ و انہاں الہی راجعون نکل پڑیں گے اور بیت اللہ میں کعبے میں اس وقت مہدی ہوں گے ان پر حملہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ان سب سے دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ خود کیونکہ مہدی کے پاس نہ بہت بڑی فوج ہوگی نہ ہتیار نہ کچھ نہ سباب کچھ نہیں نہ ہتے ہوں گے چند لوگ ان کے ساتھ ہوں گے اللہ ان کا دفاع کرے گا کیسے کہ جب یہ فوج یہ فوج اور یہ لشکر بائیدہ نامی ایک جگہ پہنچیں گے بائیدہ جس کا آج نام ہے ذل حلیفہ مدینے سے باہر جہاں پر میقات ہیں جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے مدینے سے جو لوگ آتے ہیں اور جہاں احرام باندھا جاتا ہے اس جگہ کا نام ذل حلیفہ مدینے سے پانچ میل یعنی آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں ذل حلیفہ وہاں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ اس فوج کو دھسا دے گا زمین پر زمین میں دھسا دے گا اول سے لے کر آخر تک سب اس میں دھس جائیں گے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجبور کر کے لائے گیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے نیتوں پر ڈپینڈ ہوگا لیکن سب کے ساتھ گہوں کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے تو بری لوگوں کے سنگت میں رہنے کا نقصان ہوتا ہے اس کے بعد کا ایک دو لوگ بچ جائیں گے یہ ایک آدمی بچ جائے گا وہ آ کر بھاگتے ہوئے آ کر لوگوں کو اطلاع کریں گے کیسے ایسے ہوا ہے بتانے کے لئے لوگوں کو کہ جو مہدی کے خلاف آئے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اس لئے اس لئے تم ہشیار ہو جاؤ اور ان کے ہاتھ بیعت کر لو تو اس طریقے سے وہ کعبے کے پاس سے ظاہر ہوں گے اسی طرح سمیں سلمہ سے بعض اور روایتوں میں یہ باتیں بھی ہیں کہ بیت اللہ کے پاس ایک فوج ان کے خلاف لڑنے کے لئے جو آئیں گے اور اس وقت یہ سب کو دھسا دیں گے مالِ غنیمت ان کو حاصل ہوگا اور وہ کہا کہ قرائش کے خاندان میں سے وہ ہوں گے اور غالب آ جائیں گے پھر اس کے بعد وہ اپنی خلافت کا اعلان کریں گے اور دنیا میں عدل انصاب سے دنیا کو بھر دیں گے تو یہ مہدی کے تعلق سے مختصر معلومات رہی ہیں باقی اور دو چیزیں بتا کر بات ختم کر دیتے ہیں مہدی وہاں سے خلافت کا اعلان کرتے ہوئے پھر دوبارہ شام جائیں گے شام جائیں گے ملک کے شام سالے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے نبی نے فرمایا جو بھی مہدی کے تعلق سے سنیں وہ ضرور جائیں اور جانے کے بعد ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گرچہ ان کو برف میں رینگ کے جانا پڑیں برف میں سرین کے بل گھسیٹ کے جانا پڑے رینگ کے جانا پڑے تب بھی جائے جا کر مہدی کے ہاتھ میں بیعت کریں اور نبی نیفی فرمایا بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ آہلیل میں اس پہ کلام کیا کہ ان کے ساتھ جو جھنڈا ہوگا وہ کالے رنگ کا ہوگا کالے رنگ کا ہوگا عام طور سے لوگوں کی دماغ میں ہے کہ بلاک کلر یہ ڈیفیٹ کی علامت ہے یعنی غم منانا جیسے شیعوں نے دے دیا یہ کہ غم منانے کی علامت ہے اور یہ ایک شکست اور ریخت کی علامت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے نبی نے سب سے بڑی فتح اور کامرانی جو حاصل کی وہ فتح مکہ اور مکہ میں جب آپ داخل ہو رہے تھے آپ کے سر پہ کالی پگڑی تھی کالی پگڑی تھی تو ایسا نہیں ہے تو مہدی کے ساتھ جو جھنڈا ہوگا اس میں بھی باتا بتایا گیا کہ یہ کالے کلر کا جھنڈا ہوگا ان کے تعلق سے کہ جب وہ مسجد میں امام ہوں گے اور مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دیں گے ایسے وقت میں یسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ان کو امامت کے لئے کہیں گے لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں امامکم منکم تم میں سے جو ہے وہی امام ہے لہٰذا یہ امامت کا جو میں نے شروع میں بتایا ان کا یہ فریضہ معلوم ہوتا ہے اور یہاں پر بھی جو مہدی کے ساتھ ہوں گے وہی الفاظ جو میں نے کل بتایا پرسو لا تزال طائفت من امتی یقاتلونا عن الحق ظاہرین الى یوم القیامة فینزل عیس ابن مریم فیقول امیرکم یا امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعدکم علا بعد عمراء تکرمت اللہ لہذا العمہ کہا کس امت کے لئے یہ تکریم ہے کہ امامت اور امیر تم میں سے ہی ہے یہ امت کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کے موجودگی میں بھی وہ امامت کا حق رکھیں گے عیسی علیہ السلام جب آئیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے جب اتریں گے نہ وہ ہنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے نہ مالی کے نہ ہنبلی نہ نقشبندی نہ سہروردی نہ قادری نہ چشتی بلکہ وہ کیا ہوں گے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا اس حدیث میں بھی صاف ہے کہ لا تزالتوائفہ ایک گروہ جو غارِ حرا سے لے کر قیامت کی صبح تک حوزِ کوسر تک ہو اور وہی عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے وہی مہدی کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے پر جو شروع سے آخر تک رہیں گے لیکن جو اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے منصوب کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ان ناموں میں قرآن حدیث اللہ رسول اسلام ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ نام غلط ہے ہر وہ نام جس کے ذریعے سے اللہ رسول قرآن حدیث صحابہ ریفلیکٹ ہو وہی نام صحیح ہے اور یہی شروع سے ہے ورنہ امام ابو حنیفہ سو سال بعد ان کا مسلک آیا امام مالک تقریباً دیر سو سال ان کا مسلک آیا امام شافی دو سو سال کے آس پاس ان کا مسلک آیا امام محمد الحنبل تقریباً اور نقش بندی ہے ان کا تو تقریباً چھ سو سال ساڑھے پانچ سو سال بعد آیا تو نبی نے فرمائے یہ تو ہمیشہ رہے گی یہ جماعت جس سے پہلے ان کا کٹف ہو گیا جو کٹف نہیں ہوا وہی مراد ہے یہ مراد نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے آخری بات اس سلسلے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے صبح فجر کا وقت ہوگا صبح ہوگا فجر کا وقت ہوگا اور فجر کے وقت میں ان کا نزول ہوگا اس روایت میں تھوڑا کلام ہے بعض روایتوں میں اثر کا کہتے ہیں لیکن راجق اور اس سلسلے میں فجر کا ہی کہا گیا ہے تو فجر کو ہی مان لیں اور مشرق کی طرف سے آئیں گے مہبی اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرو اور جن روایتوں میں خوراسان کا تذکرہ ہے یہ ضعیف روایت ہے امام ابن الجوزی انہیں موضوعات میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس سلسلے میں ایک اثر سن لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک اثر ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تسبو اہل الشام شام والوں کو گالی گلوچ مت کرو شام والوں کو سیریہ والوں کو گالی گلوچ مت کرو کیونکہ مطلقل برابرا کہنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ ان میں صرف ظالم لوگوں کو برابرا کہو کہ وہاں کچھ ظالم لوگ ہوں گے آج سیریہ کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے وہ وہ زیونیسٹی ہے اور بڑا ظالم ہیں تو کہا جو ظالم ہیں ان کو برابرا کہو لیکن ہر شام والے کو تم برابرا مت کہا کرو کیونکہ ان میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے بڑے عبدال آئیں گے اور آگے اہل شام کے باہم بڑھ جانے کا تذکرہ کیا کہ شام والے مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں گے اختلاف ہوگا وہ جنگیں ہوگی فتنے فسادات ہوں گے آج دیکھو شام جو ہے ایک کرشتر بنا ہوا ہے تو ایسا ہوگا پھر قتل و غارتگری ہوگی بہت بڑی جنگیں ہوں گی حضرت علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان کے ہار جانے کا تذکرہ آئے گا اور آخر میں فرمایا ثُمَّ يَضَهَرُ الْحَاشِمِي پھر اس کے بعد حاشمی حاشمی خاندان سے ایک آدمی ظاہر ہوگا فا اس کے بعد اللہ تبرکتالہ نے ان کو ظاہر فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پھر ایک بنا دیں گے لوگوں کو متحد کر دیں گے جو بکھر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ظہور ان پہ فرمائے گا اور وہاں سے وہ جس سے کیا معلوم ہوا کہ شام سے یہ ظاہر ہوں گے شام ہوتے ہوئے مکہ آئیں گے پھر دوبارہ شام میں جائیں گو ہی وہ امام بن کے رہیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزل ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور دونوں مل کے بہترین حکومت وہ قائم کریں گے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے اس طریقے سے پھر سب سے پہلے ان کا ہی یعنی مہدی کا انتقال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام بعد میں موجود ہوں گے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے تعلق سے ہم آگے معلوم کریں گے انشاءاللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو صحابی بن کے آئیں گے ان کو صحابی کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا کیونکہ میراج کے سفر میں نبی سے ملاقات ہوئی ان کی اور وہ تو زندہ ہیں تو زندگی کے حالت میں ایمان کے ساتھ نبی سے ملاقات ہوئی ان کو صحابہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا ان کے نزول کیا ہوگا انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم لوگ آگے معلوم کریں گے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا لہمیر آپ کو قرآن و حدیث کے صحیح معلومات حاصل کرنے دوسروں تک پہنچانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ اللہ و حمد اشہد اللہ الہی لہن استغفر و قطبہ علیہ وسلم حضرین ایک سنت پہ کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اگر مناسب ہو سہولت ہو تو اس پہ عمل کرتے جائیں نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور پھر مسجد میں سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے ذکرہ اذکار کرتے ہوئے علم حاصل کرنے بھی ذکرہ اذکار کی طرح ہے رہ کر سورج کے اچھی طرح طلوع ہونے کے بعد دو رکعات یا چار رکعات اشراق پڑھ کے جاتا ہے اس کو مکمل ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے موقع تو تقریباً ہے میرے ایک حد سے اور تھوڑی دیر میں سورج طلوع ہو جائے گا سن رائز کتنے میں ہیں چھے چھے پہ ابھی چھے تو بجی گیا ہے چھے منٹ اور پھر اس کے بعد مزید ایک دس منٹ یعنی اب سولہ منٹ انتظار کر گئے سورج مکمل طلوع ہونے کے لئے آٹھ منٹ لگتا آہا ہے تو چھے چھے سے اور ایک دس منٹ چھے سولہ پہ آپ ادا کر لیں گے تو اتنا بڑا ثواب مل جائے گا اگر سہولت ہو تو ورنہ ضرورت ہو تو آپ بالکل جا سکتے کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو میں نے بتا دیا تاکہ عمل کرنے والوں عمل کر لیں فائدہ ہو انشاءاللہ زائد اللہ خیرہ زائد اللہ خیرہ